بہت زیادہ کوشن لوگوں کی طرف سے سٹوڈنٹ کی طرف سے پوشا جا رہا ہے کہ سی ایس ایس کی تیاری کے لیے دن میں کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے یہ شاید سب سے پوشا جانا اور سوال یہی ہے اور اس کا کوئی ایک سالیڈ آنسر نہیں ہے اس میں میں آپ کو اپنا ایک طریقہ بتا سکتا ہوں کہ کس طرح سے تیاری کی جا سکتی ہے دیکھیں گھنٹے تو کوئی نہیں آپ کو بتا سکتا اور ہر بندیں کنسنٹریشن لیول بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے کمیٹمنٹ لیول بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے طریقے کے حساب سے دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا سوک کرتا ہے For example آپ کے پاس تیاری کے لیے ہیں 6 مہینے which makes it 180 days اگر 180 days ہیں اور اپنے 12 سبجک تیار کرنے اس کا مطلب آپ کی ایک سبجک کی تیاری کے لیے آپ کو پندرہ دینیں پندرہ دن کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان افیر کو تیار کرنے کے لیے پندرہ دن آپ کے پاس ہیں پاکستان افیر کے فورٹی ٹاپکس ہیں تو آپ کو ایک دن میں کتنے ٹاپکس کرنے ہیں آپ کو ایک دن میں تقریباً دو سے تین ٹاپکس کرنے ہیں اب اگر وہ تین ٹاپک اگر آپ کے شام ٹائم مغرب ٹائم تیار ہو جاتے ہیں تو آپ مغرب ٹائم سو جائیں اگر آپ کے رات چار بجے تک بھی تیار نہیں ہوتے تو آپ کر کے سوئیں گے اسے بسیکلی آپ نے ٹارگیٹڈ تیاری رکھنی ہے آپ نے ٹائم سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنانا وہ سکتا ہے کہ کسی دن آپ کے تین کے بجائے ایک ٹاپک ہو لیکن پھر اگلے دن آپ کو پانچ کرنے ہوں گے بسیکلی آپ کے یہی طریقہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بندہ طریقہ بتاتے تو وہ شاید ٹھیک نہیں ہے ہم آدمت آپ نے چھ ماہ کے اندر تیاری کی تھی اور آپ نے اپنی پہلی اٹمٹ میں سی ایس ایس کیلئے کیا تھا تو چھ ماہ انف ہے سی ایس ایس کی تیاری کے لیے یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سال تیاری کرنی چاہیے ڈیٹھ سال تیاری کرنی چاہیے دیکھیں اگر آپ کے بیسک انگلیش کے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہیں اور آپ انگلیش دوبارہ سے نہیں سیکھنی ہے آپ کا سنٹینس سٹرکچر ٹھیک ہے آپ کے ارٹپولیشن ٹھیک ہے آپ کے ایکسپریشن ٹھیک ہے تو پھر آپ کے لیے چھ مینے میرے خیال میں اگر لیکن آپ کو اپنے انگلیش دوبارہ سے سیکھنی ہے آپ کے جملوں میں مسئلہ ہے گرامر کے ایشوز ہیں اب کیونکہ آپ نے بیس پچیس سال کی زندگی اپنی ایک طرح سے لکھنے میں گزار دیئے تو اس کو انڈو کر کے دوبارہ ریڈرن کر کے اس کو کنسولیڈیٹ کرنے میں پھر آپ کو ٹائم لگتا ہے وہ پھر چھ مینے سے زیادہ درکار ہے تو اگر تو آپ کی انگلیش ٹھیک ہے تو پھر چھ مینے بلکل ٹھیک ٹائم ہے اگر آپ کی انگلیش میں مسئلہ مسائل ہیں تو پھر آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا ہمارے مد آپ یہ گائی کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو یہ ترمین کرتی ہیں کہ آپ سی ایس کر سکتے ہیں یا آپ سی ایس پاس کر لیں گے یا نہیں کیونکہ سٹوڈنٹس اس بارے میں بڑا کنفیز ہوتے ہیں کہ سر ہم نہیں کر سکتے یا ہم سے نہیں ہوگا یہ بہت براد کسٹن ہے اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں کوئی تین چیزوں میں تو شاید وہ یہ تین چیزیں بنیں گی کہ آپ کے انگلیش اچھی ہونی چاہیے نمبر ٹو آپ نے محنت کرنی ہے اور نمبر تھری آپ کی لگ آپ کو بہت ساری ایسی لوگ ملیں گے جن کی انگلیش بھی اچھی ہے جنہوں نے محنت بھی کی ہے لیکن وہ پھر بھی سی ایس اس پاس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ساتھ نہیں تھی لیکن آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جس کی انگلیش اچھی نہیں تھی اور جس نے محنت بھی نہیں کی اور اس نے سی ایس اس پاس کر لیا تو پہلے دو آپ کے پری ریکوزیٹس ہیں وہ اپنے خود کرنے اور تیسرہ اللہ پر چھوڑ کرنے تینکیو سو مچ ہمارد احمد آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں تو آپ اس کو سیلف سیڈی ان پاکستان سبسکرائیڈ کریں اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور کومنٹس کرتے رہیں تینکیو سو مچ